ایغام رمضان ہوا اس پر بھی فرض ہے صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے مقدار ایک سا ہے یعنی ایک سا پون تین سر یا دھائی کلو کا ہوتا ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الزکا کتاب نمبر چوبیس باب نمبر ستر حدیث نمبر 1503 عبداللہ عبی نمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعن من تمرین او ساعن من شعیرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یعنی فطرہ فرض قرار دیا ہے تمر یعنی خجور میں سے پھر اسی طرح جو میں سے غلام آزاد میل فیمیل چھوٹے بچے بڑے بچے سب پر اور کہا ہے عید کی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں میں صدقہ فطر دینا ہے کیا صدقہ فطر انات کی شکل میں دینا ہی فرض ہے یا صدقہ فطر پائسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ غلے کی شکل میں دیا جائے انات کی شکل میں دیا جائے یہوں کی شکل میں دے سکتے چاول کی شکل میں دے سکتے جوہو کھجور پنیر منقع یہ سب شکلوں میں دے سکتے ہیں فطرہ نکال سکتے ہیں سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1506 ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مجبوری کے تحت لیکن مجبوری کے تحت کچھ علماء نے صدق فطر کی قیمت نکالنے کی اجازت دی ہے یعنی اناج کے بجائے پیسہ بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج کے بعد نہیں انشاءاللہ صدق فطر ہو جائے گا اس سلسلے میں دیکھئے اپنے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو زد پر آرے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں کہ نہیں اناج ہی دیں گے پیسہ نہیں دے سکتے غلہ ہی دینا ہے پیسہ دینا صحیح نہیں ہے ان کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے واسطے مناظرہ مت کیجئے کتابیں مت لکھئے اور انعام کا اعلان مت کیجئے بھئی یہ مسئلہ کھلا ہوا ہے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ دیئے تھوپی یہ نہیں باتچر بند مت کیجئے ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہیے غلہ جو ہے بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا اس لئے قیمت دینا بھی جائز ہے صحیح بخاری کتاب البجو کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر ٹو ون فائی ون ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منشتراغنمن مسررات کہ ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے مسررات بکری خریدی اور اسے دوہا اگر اس کو معاملہ رضا مندی والا لگا تو اپنے پاس روک لے اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو واپس کر دے اور اس دودھ کے بدلے میں ایک ساکھ خجور بھی دے دے یعنی بکری بھی واپس کر دے اور دودھ جو لیا تھا تو ایک ساکھ خجور بھی دے دے تو یہاں ایک ساکھ خجور جو ہے وہ بطور کرنسی استعمال ہوا ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے قیمت بھی دینا جائز ہے حرج کی کوئی بات نہیں صحابے کرام کا موقف کیا ہے مسنف ابن عبی شہبہ جل نمبر تین صفحہ نمبر 174 امام ابو عساق سبیہ کہتے ہیں اَدْرَقْتُهُمْ وَهُمْ يُعْتُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ اَدْدْرَاهِمْ بِقِيمَةِ التَّعَام میں نے ان لوگوں کو پایا اور دیکھا کہ وہ لوگ رمضان میں فطرہ جو دیا کرتے تھے وہ درہم کی شکل میں جو اناج کے قیمت میں ہوا کرتا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا موقف کیا مسنف ابن عبی شہبہ جل نمبر تین صفحہ نمبر 173 عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی خلافت میں یہ حکم جاری کیا کہ فطرہ میں لوگوں سے گلہ یا اس کی قیمت وصول کرو لوگوں سے گلہ یا اس کی قیمت وصول کرو یا سرکاری فرمانے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے مسنف ابن عبی شہبہ جل نمبر تین صفحہ نمبر 174 فطرہ میں قیمت دینے کے قائل ہیں فطرہ میں قیمت دے سکتے ہیں اماموں کے نزدیک کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے دارہ کتنی جل نمبر دو صفحہ نمبر 150 صحیح روایت ہے یہ امام ابن معین کہتے ہیں تاریخ ابن معین کے اندر جل نمبر تین صفحہ نمبر 376 القیمت تجزی فی الطعام انشاءاللہ والطعام افضلو طعام کی جگہ غلے کی جگہ پر قیمت نکالنا جائز ہے لیکن طعام نکالنا اناج نکالنا یہ زیادہ بہتر ہے اللہ بھائی بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آیا مجموع الفتاوہ جل نمبر 25 صفحہ نمبر 82 میں گنجائش کے فائدہ اٹھائیے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت ہے آدمی آخری روز کی افطاری کے بعد شروع کریں اور عید کی نماز پہننے سے پہلے پہلے تک ادا کر دیں عید سے ایک دو دن پہلے بھی ادا کر سکتا ہے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے صحیح بخاری کتاب و زکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1511 نافع بیان کرتے ہیں وَقَانَ ابن عمر يُعْتِ چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے فطرہ ادا کرتے تھے یہاں تک کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی ادا کر دیتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُعْتِہَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَ ان کو دیتے جو قبول کرتا تھا وَقَانُ يُعْتَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمِنَ وِيَوْمَيْنَ اور وہ لوگ عید سے ایک دن دو دن پہلے تک بھی دے دیا جاتے تھے یعنی ان کو دے دیا جاتا تھا صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے سرانی بن ماجہ کتاب وزقاہ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1827 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ 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 زَقَاةِ الْفِطْرِ تُحْرَةِ الْسَائِمِ جس نے روزے میں اگر لگ باتیں نامناسب باتیں ہو گئی ہے تو یہ فطرہ جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے ہے تاکہ وہ بھی خوشی میں عید کی شامل ہو جائے پھر اسی طریقے سے اگر عید سے پہلے پہلے دیں گے تو یہ فطرہ قبول ہوگا لیکن عید کی نماز کے بعد دیں گے تو قبول نہیں ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی عید سے پہلے جمع کر لیا جاتا ہے لیکن تقسیم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اسی مجبوری میں کوئی حرج کی بات نہیں اپنے پاس سے نکل جائے اس لئے بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ جو فطرہ نہیں جمع کیے ہوں جمع کر دیں صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت تو ہمیں پتا چل گئی کہ غریب مسکین بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے مسلمان اپنی خوشی میں دوسرے کو شامل کر لیں رمضان میں جو کتائی ہوئی ہے اللہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صدقہ فطر بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ